شہر اقتدار کے مختلف راستوں کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا ہے ساتھی رہیے گا اللہ دتا رکھ کر لیتے ہیں شمس آباد کا وہاں پر موجود ہیں بولین اس کے نمائندے محمد علی جہ علی جہ بتائیے گا ایک خیمہ بستی کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی اس کی تیاریاں حتمی مرحل میں داخل ہو گئی ہیں جی بالکل آپ سے کچھ دیر قبل سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف عصد عمر نے میرے عقب میں جو خیمہ بستی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کا بقائدہ طور پر افتتا کیا ہے وسیع ہے بہت زبرمات کیے گئے ہیں ہزاروں کارکنان کو یہاں پر ٹھہرانے کا انتظام ہے لوگ کافی خوش دکھائی دئیے ہیں مختلف کافلے گلگس سے مختلف مقامات پر یہاں پر پہنچے ہیں اور ان کا یہ کہنے کہ وہ خوش ہے کہ ان کے لئے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کارکنان کا جوش و خروش دیدنی ہے اور ایک متوالہ جو ہے میاں والی سے اپنا رکشہ بیچ کر جو پیسے حاصل ہوئے ہیں وہ لگا کر کپتان کی کال پر پنڈی پہنچ چکا ہے ان سے بتائیں گے سر بتائیے گا آپ نے رکشہ ہی بیچا لیا اسلام علیکم میرے علیکم میرا نام زہور علی حسین عاشمی ہے میں میاں والی کا رہیشی ہوں بہت بہت پیار ہے خان صاحب سے اس لئے برجان بھی حاضر ہے یہ تو رش کے پیسے آنے جانے کی چیز ہے میرے لئے یہی وزیر آزم سید عمران خانہ عاشمی ہے میں خود عاشمی برادری کا ہوں مندرسی میں ہے ماشاءاللہ مسجد میں ہے سب کچھ ہے جب تک کپتان کہے گا بیٹھنے کے لئے ہمیں جان ابھی کہتے ہیں چوری پھر لو ہم پھر بھی کہیں گے آپ نے دیکھا ان کے جذبات ان کا یہ کہنا ہے کہ خان کے لئے جان بھی قربان رکشہ بیچ کر یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر جو مراحل انتظامات ہیں وہ حتمی صورتحال اختیار کر گئے ہیں اسود عمر صاحب سے ہم نے پوچھا کہ سٹیج کہاں پر سیٹ ہوگا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اقبال پارک کے قریب مین مری روڈ پر سٹیج سیٹ کیا جائے گا یہاں پر ابھی صحیح مختلف شہروں سے لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک پر کلک کریں آپ یہ سمجھیں یہ جو حق ہے حق کوئی کھڑے رہنا اور حق کو بولنا یہ دور سے لگتا ہے کہ تنہا ہو گئے ہیں لوگ آپ خان صاحب کو دیکھیں تنہا دکھائی دینے ساری جماعتیں مل کر ان کے خلاف ہیں لیکن آج بھی پاکستان کے عوام اس حق کی آواز کے پیچھے جو ہے اسی فیصد سے زیادہ عوام ان کے ساتھ ہیں سیم اگزیکلی اسی طریقے سے بول کی کہانی ہے بلکل الگ آپ کو تنہا دکھائی دے گا ہر جگہ آپ کو کھڑا با نظر آئے گا ہٹے گا نہیں کسی چیز سے حق کیس پوری چیز سے جالی کیس ہے نا یہ ہم پہ اس وقت بنائے گئے تھے جب حکومت یہی تھی انہی لوگوں کی حکومت تھی نا اور یہ جالی کیس ان کو میں نہیں کہہ رہا اس کیس کو جالی کیس ان کو پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ایک ایسا شکایت کندہ نہیں ملا ایک ایسا کمپلیننٹ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ساتھ فرود ہوا ہے تو یہ خود ہی بن گئے کمپلیننٹ اور یہ خود ہی انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کی اس کی خود ہی تفتیش بھی کی یعنی کہ کمپلیننٹ بھی ہے انویسٹیگیشن آفیسر بھی ہے اور ان دا اینڈ انہوں نے پھر اس کے باوجود یہ کوڈ میں جمع کر آیا کہ جی یہ کیس جالی کیس تھا یہ میری بات نہیں ہے یہ ان کے انویسٹیگیشن آفیسر کی بات